اسلام علیکم نمستے ستریہ کال میں ہوتا ستفاظ بیگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے اس چینل میں میں بریشگیر پاکو ہند کی فلم اس ستاروں میں بارے بات کرتا ہوں ڈیریکٹرز اور پروڈیسرز کے بارے بات کرتا ہوں مزیشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کا تعلق کس نے کس طرح سے بریشگیر پاکو ہند کی فلم دنیا سے ہے یہ سلسلہ میں نے 1913 تھی شروع کیا تھا اور اب تک میں 1948 تک پہنچا ہوں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا اور اس سلسلے میں اب پاکستانی اداکار بھی شامل ہوں گے کیونکہ 1947 کے بعد بریشگیر پاکو ہند دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا تھا اسی سلسلے میں آج میں ایک پاکستانی اداکار کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستانی فلموں کے پہلے ایک کومیڈین تھے ان کا نام نظر ہے انہوں نے اپنے کیریر کا غاز 1944 میں کیا اور ان کی پہلی فلم تھی گل بلوچ جو 1946 میں ریلیز ہوئی اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو انہوں نے پاکستان میں بننے والی پہلی فلم تیری یاد میں ایسے بطور مزای اداکار کام کیا اور اس طرح آپ کی ایکٹنگ کا سلسلہ چروع ہوا اس کے بعد آپ فلموں میں پیدر پہ کام کرتے چلے گے 1950 میں پاکستان کے مشہور کومیڈین ذریف آصف جا سلطان کسرڈ ایش شاہ اور دلجیت مرزا تھے لیکن ان کی موجودگی میں آپ نے اپنا مقام بنایا اور اس دور کے سب سے کامیاب کومیڈین بن گئے 1964 میں آپ نے ایک فلم انسپیکٹر میں ہیرو کا کردار دا کیا اور اس دوران بڑے بڑے کومیڈین جو وجود میں آئے جن میں رنگیلا منور ذریف لہری نیرالہ خلیفہ نظیر ذلفی ننہ اور علی جاز جیسے لوگ سامنے آئے اور اس فلم میں آپ کے اوپر ایک گانہ بھی فلم آیا گیا اور 1970 میں آپ فلمی پس منظر سے غائب ہو گئے آپ کام کام فلموں میں کام کرنے لگے کہ اس دور میں مزایا فلموں کے ساتھ ساتھ تشدد اور وائلنس واری فلمیں بننے لگی اور 1992 کو فلم سٹار اور کومیڈین نظر اس دنیا سے رخصت فرما گئے آپ نے سو سے زیادہ فلموں کا کام کیا اب آتے ہیں آپ کی فلم کی طرف جن فلم نے آپ نے کام کیا آپ کی فلموں کے فیرست آپ نے سو سے زیادہ فلموں کام کیا میں کوشش کروں گا کہ ساری فلموں کے لام لیں 1944 میں آپ نے فلم گل بلوچ میں کام کیا 1947 میں آپ نے فلم مہینی میں کام کیا 1948 میں آپ نے دو فلمیں کی تیری یاد نیک دل تیری یاد آپ کی پہلی پاکستانی فلم تھی تقسیم میں ہند کے بعد 1949 میں آپ نے فلم پھیرے میں کام کیا اس میں وہ فلمیں بھی شامل ہیں جو اردو میں ہیں اور بیشتر فلمیں ایسی ہیں جو پنجابی میں ہیں 1949 میں آپ نے فلم پھیرے میں کام کیا 1950 میں آپ نے چار فلمیں کی لارے جدائی انوکی داستان امانت 1951 میں آپ نے دو فلمیں کی اکیلی چنوے 1952 میں آپ نے فلم بھیگی پلکیں میں کام کیا 1953 میں آپ نے دو فلمیں کی برکھا شہری بابو 1954 میں آپ نے دو فلمیں کی سسی پرواز 1955 میں آپ نے چھے فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں پتن سوہنی ہیر پاتے خان بلبل نظرانہ 1956 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں مورنی مائی منڈا مرزا سائبہ حاتم کمواری بیوہ یکے والی 1957 میں آپ نے اسی طرح کئی فلموں میں کام کیا اور ان کے نام کچھ ایسے ہیں آس پاس عشقی لیلہ نورا مراد سردار نور اسلام 1958 میں آپ نے دو فلمیں کی مکڑا آخری داؤ 1959 میں آپ نے چار فلمیں کی ناجی ناغن حمد کھل جا سمسم 1960 میں آپ نے تین فلموں میں کام کیا مٹی دیا مورتا رانی خان منزل ان میں کچھ فلمیں پنجابی بھی ہیں 1961 میں آپ نے پانچ فلمیں کی وزیراعظم حابو منگتی غازی بن نباس گلفام 1962 میں آپ نے پانچ فلموں میں کام کیا دروازہ ازرا قیدی زرینہ 1963 میں آپ نے دو فلموں میں کام کیا موج میلا بارات 1964 میں آپ نے جس فلمیں کام کی اس کا نام ہے ڈاچی 1965 میں آپ نے دو فلمیں کی عظمت اسلام ہزار داستان 1966 میں آپ نے دو فلمیں کی پائل کی جھنکار 1967 میں آپ نے پاکستان کی پہلی ہورر فلمیں کام کیا زندہ لاش اور اسی سال آپ نے فلم ووٹی میں کام کیا ووٹی کا اردو مطلب ہے دولھن بیوی 1968 میں آپ نے دو فلمیں کی بالم دارا 1969 میں آپ نے فلم شیران دی پتر شیر میں کام کیا اور آپ کی آخری فلم تھی نیا سیویرا جو 1970 میں ریلیوز ہوئی یہ تھا ایک متصر سا تارف ماضی کے ایک پرانے دکار نظر کے بارے میں جو اداکار بھی تھے کومیڈین بھی تھے اور 1970 کے بعد آپ فلمی دنیا سے کنارکشی آپ نے اختیار کر لی اور اس طرح 1992 میں آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے یہ تھا ایک متصر سا تارف ماضی کے ایک پرانے دکار نظر کے بارے میں ویڈیو کا اختیام کرنے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر کنگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے